ایک آدمی مچھلی پکڑ رہا تھا مچھلی پکڑتے پکڑتے اس نے تازی تازی مچھلی پکڑی تازی تازی مچھلی پکڑتے ہی ایک دوسرا آدمی آیا دوسرے آدمی نے اس کے ہاتھ سے مچھلی چھین لی اب مچھلی جیسے اس کے ہاتھ سے چھین لی اس نے بھالا کیوں؟ بھالا چل مجھے دے دے اس کو اپنی شکتی دکھائی مچھلی چھین لی اور جانے لگا ابھی مچھلی زندہ تھی تھوڑا تھوڑا مچھلی نے اس کے انگوٹھے میں کاٹ دی چھوٹ گئی مچھلی زخم ہوگا ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے انگوٹھے پہ پٹی کر دی بینڈج کر دی بلہ تین دن بعد آئیا دیکھتے ہیں تین دن کے بعد دوبارہ گیا زخم دکھایا اور تازہ ہو گیا ڈاکٹر نے بولا اب اس کو کاٹنا پڑے گا اگر یہ نہیں کاٹا تو ہاتھ یہاں تک جائے گا مرتا کیوں نہ کرتا اگوٹھا کٹا پھر بینڈج کر دی تین دن بعد آئی تین دن بعد پھر گغل کھولا گیا اور تازہ ہو گیا بلہ یہ پورا کاٹنا پڑے گا نہیں تو یہاں تک جائے گا اس نے بولا کاٹو راستہ نہیں یہ کاٹا گیا بینڈج کیا گیا چار دن بعد آئے چار دن بعد پھر پہنچا پٹی کھولی گئی ویسے کا ویسے بولا اب یہاں تک کاٹنا پڑے گا نہیں تو پورا ہاتھ جائے گا یہاں تک کٹا گئے پٹی کریں گئے چار دن بعد آئے چار دن بعد گئے دیکھا وہ ایسے کا ویسا بولا باجو کٹنی پڑے گی نہیں تو شریر جائے باجو کٹ گئے کس نے بولا تو اسے کوئی گلتی تو نہیں ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے کچھ گلتی تو نہیں کر بیٹھا اس نے بولا ہاں یہ گلتی تو ہوئی تھی کسی کی مچھلی پہ ہاتھ مارا تھا محنت اس کی تھی کھانا میں چاہتا تھا مچھلی اس کی تھی کھانا میں چاہتا تھا بولا ڈھونڈ جا نہ کر دے یہ گیا ڈھونڈا 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 اس کو ملا پیروں میں گر گیا اس نے بولا تو نے کیا کیا تیر کوئی تنتر منتر ودیاں آتی ہے تو نے کیا کیا میرے ساتھ کوئی شراب دیا کوئی بددو آ دی تو نے کیا کہا اس نے بولا میں نے تو کچھ نہیں کہا اوپر دیکھا اور بولا ہے بھگوان اس نے مجھے اپنی طاقت دکھائی ہے تو اسے اپنی طاقت دکھا دیں اس نے مجھے اپنی طاقت دکھائی ہے تو اسے اپنی طاقت دکھا دیں تو کرم پھل بھوگنا پڑتا ہے سار کریکٹر میں رہی ہے بس میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں یونیٹی سیٹس اف امریکہ کی ایک ایسی گھٹنا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ کے ہوش فاختہ ہو جائیں گے اور اس گھٹنا کو ریپلیز بلیویٹ اور نوٹ میں درج کیا گیا ہے ان اٹھانہ سو تریانوے میں ہنری نام کا ایک لڑکا اپنی معشوقہ کے ساتھ رہتا تھا اس کے ساتھ ایک گل فرینڈ تھی ہنری کی اب ہنری کی جو گل فرینڈ تھی ہنری نے اس گل فرینڈ کو ڈمپ کر دیا دھوخہ دے دیا اب وہ گل فرینڈ جب اپنے گھر گئی اس نے اپنے بھائی کو اپنی آپ بیتی بتائی اب اس بھائی کو بہت گصہ آیا بھائی نے ریوالور نکالا ریوالور نکالنے کے بعد ہنری کی گھر گیا اور ہنری کو شوٹ کر دیا ہنری کو جیسے شوٹ کیا ہنری گر گیا اور وہ گولی اس کو چھوٹے ہوئے پیچھے ایک پیڑ تھا اس میں جا کے دس گیا اب ہنری گر گیا ہنری گن گیا اس لڑکی کے بھائی کو لگا کہ ہنری مر چکا ہے اس نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا اس نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا اس کی بھین کو پتا چلا اس کی بھین نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا بھائی بھی گجر گیا اور بھین بھی گجر گیا اب ہنری کی گولی صرف کان سے لگ کے پیڑ میں لگی تھی ہنری کھڑا ہو گیا ہنری ٹھیک ہو گیا ہنری کی زندگی چلنے لگ اس گھٹنا کو بیس سال گجر گیا ہنری اپنے گھر کا نرمان کر رہا تھا ہنری نے جب گھر کا نرمان کیا اس کو لکڑی کی ضرورت پڑی اب اس کو لکھڑی کی ضربت پڑی اس نے دور کہاں جاؤں گی پیڑ سے ہی کٹ لیتا اب وہ گولی پیڑ میں دسی ہوئی ہے بیس سال پہلے اور انیس سو تیرہ کے اندر ہی گھٹنا گھٹی اٹھارہ سو تیرہ میں شوٹ ہوا انیس سو تیرہ میں اس نے پیڑ کاٹنا شروع کیا اب اس نے کہا پیڑ کیسے کٹے گا اس نے ڈائنامائٹ لگا دیا اب جیسی ڈائنامائٹ بلاسٹ ہوا گولی اڑی اور سیدھا اس کے ماتھے کے بیچ میں جا کے لگے اور ہندی کی ڈیتھ بیس سال کے بعد ہو گئی کرن پھل بھوگنا پڑتا ہے آج پھل پرسوں اور جتنا لیٹ ہوگا اتنا سودھ